رضواللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم جماعت دسویں اردو مضمون ربائی تاریخ سبتمبر بیس بیس ربائی ایسی سن پر سکن ہے جس میں چار مصرے ہوتے ہیں پہلے اور چوتری مصرے کا قافیہ ہونا ضروری ہے ربائی کے ربائی کے اوزان مقرر ہوتے ہیں ربائی کا چوتھا مصرہ سب سے زیادہ پر زور ہوتا ہے ربائی میں اشکیہ اکراکی اور موصبی مضامین بھی لکھے جاتے ہیں ربائی کے مضمون میں خیال بلند اور اندازی بیان مہن دلکشی تھی دلکشی ہو ربائی ایران میں ایجاد ہوئی تھی سودا گالب انتور انیس وغیرہ شائروں نے بلند پایا اور ربائی لکھی ہے آج حضر کے شورا نے اس سن کو اپنایا اور اس کا دامن وسیع کیا وہ اس حقیقت سے پوری طرح واقع تھی کہ ربائی ایجاد ہوئی تھی اور دلکشی تھی سن پیسا کریں یعنی شورا نے جوش ملے آبادی ہم جد حیدر پوری اور گورک پوری قابلی ذکر ہے میرونیس کا اصلی نام میر ببر ادی تھا اس کا تکل سونیس تھا آپ کے والد محترم میر کھلیک تھے آپ اٹھارہ سو دو میں فیض آباد میں پائدہ ہوئے میرونیس نے ابدائی تعلیم مولیوی حیدر علی سے حاضر کی تھی آپ کو شائری وراسک میں ملی تھی اپنی والد سے شائری میں استلح لیتی رہے فیض آباد سے ہجرت کر کے لکھنا وہ چلی گئے آپ کی آواز بہت خوشکن تھی اس کے علاوہ آپ خوددار اور صفائی پسند انسان تھے آپ کا انتقال اٹھارہ سو چوہتھر میں ہو شائرانہ خصوصیات انیس صاحب اردو مرسیہ کے ممتاز شائر تھے آپ کے کلام میں فساحت اور بلاگت موجود ہے انہوں نے اردو زبان کو بلندیو تک پہنچایا ہے آپ خدمت تھے آپ جذبات انسانی واقع نگاری اور منظر نگاری کے بیان کو بیان کرنے میں کرنے پر قدرت قائمل رکھتے تھے کردار نگاری میں آپ کو کمال حاصل ہے جیسے واقع کربلہ کو میر انیس نے جس طرح ادا کیا ہے کوئی اس طرح نہیں ہے ادا کر سکتا اس لئے میر انیس کو مرسیہ کا سر توج کہا جاتا ہے میر انیس نے سلام ربائی میں بھی نام پیدا کیا ہے بچوں یہ تھے یہ تھے ربائی اور میر انیس کے حالت زندگی کے فیرانہ خصوصیات آپ ان کو اپنی کائپر نوٹ کر کے امتخان کے لئے تیاری شروع کر دو انشاءاللہ کا صبح آپ کے سامنے پھر حضر ہو جائیں گے تب تک میری اجازت دیجئے باقی بسرم